میری بیٹیوں کے ہجاب پر تُو نے ہاتھ ڈالا ہم نے صبر کی میری مسجدوں کی ایٹے قتل کی گئی ہم نے صبر کی میرے بچوں کی روزی تُو نے چھین لی ہم نے صبر کی میری دکانوں کو دین میں جلتے دنیا میں دیکھا ہم نے صبر کی میرے بیٹوں کی لاسوں پر کوبی روپی گئی ہم نے صبر کی دین میں نامو سے رسالت کی عظمت کے لیے بچے نکلے تھے اکیس سینٹالی سے مار دیا ہم نے صبر کیا ہم نے صبر کیا پلیز بیٹھ جاؤ پیسہ دینے متاؤ آج تک کوئی حکمرہ بلیابی کی قیمت نہیں لگا سکا تیرے دشور کیسے کیا بات کرتے ہیں بس بیٹھ جاؤ ورنہ بلیابی اگر تھوڑی سی آنکھ بند کر دے تو زندگی کی آخری سانس تک کرسی پر ہی رہے گا لیکن میں جانتا ہوں کی ہم اس کے لیے نہیں پالے گئے ہیں ہم تو رئیس القلم کے میشن اور رضا کے مسلک کے لیے پالے گئے ہیں اب ذہن کو تھوڑا قریب کر لیے ہم نے صبر کیا آگے بھی کریں گے آگے بھی کریں گے لیکن یاد رکھنا صبر کی صبر کی دیواریں اگر گرتی ہیں نا صبر کی دیواریں اگر گرتی ہیں تو زلزلہ اور سنامی دونوں ایک ساتھ آتا ہے ہاں جیل کی سلاکھوں میں میرے بچوں کو داشتگر رہ تھنگوا دی جہادی کہکے ڈال دیئے لیکن میری ماں سڑک پر بیٹی کی رہائی کے لیے نہیں اتری ہاں مسلے پر ان کا آنسو ضرور اترا ہے اور جب ماں کا آسو اترا ہے مسلے پر تو گرم گرم آسووں کی بودھوں نے اس سے سکتی بھی ماں کو تسلی دے کر کہا ہے گھبرا مت دن لوٹیں گے پریشان مت ہو دن لوٹیں گے اس لیے کہ پتھر کبھی ببول کے پیڑ پہ نہیں مارے جاتے پتھر کبھی ببول کے پیڑ پہ نہیں مارے جاتے اور کوئی بھی پھلا ہوا آم بچا نہیں ہے بھارت میں جس پر روز دو چار ہزار پتھر نہ برسائے جاتے ہوں اس کا مطلب یہ نہیں کہ عام بھل دے نہ بند کر دے بلکہ عام کی فطرت ہے تو مارتے جا میں کھلاتے جاؤں گا یہی تو پوزیشن بھارت کے ایمان والوں کی کہ تم میرے ساتھ جو سلوک کرنا ہے کرتے راہ لیکن جب لال قلعے کی عظمت خود تم منار کی شوقات سرحدوں کا تحفظ بھارت کے سنبیدھان کا وقار جب داؤ پر چڑھے گا تو عبدالحمید بن کر ٹینک توڑنے ہم ہی جائیں گے اور یہ تو ایتحاس کا پنہ ہے توجہ چاہوں آپ لوگ ڈھرے تو نہیں ہیں ایک جملہ دے رہا ہوں ایسا کہ ابھی دیکھ لیجئے گا یہ جملہ نہیں ہے ہندوستان کا حصہ ہے تاریخ کا اب تک جتنی جنگیں ہوئی ہے بیدیشیوں سے کوئی بابا نہیں مارا گیا ہے حسن صاحب کوئی بابا نہیں مارا گیا ہے وہ چاہے جہاں کا ہو لیکن یہ بھی تاریخ ہے کہ بھارت کی ازادی کے لیے خوب غلام خاجہ مارے گئے ہیں یہ تاریخ ہے اب پوری دنیا اس بات پہ ریسرچ کر رہی ہے فلسطین میں بے بچوں کی مسکرہ پتہ تو کرو کی یہ کھاتے کیا ہیں پتہ تو کرو یہ کھاتے کیا ہیں تو بھارت کے ایکنومکس ڈپارٹمنٹ نے ریپورٹ دی بی پیل میں ایک نمبر پہ مسلمان بے روزگاروں کی لسٹ میں ایک نمبر پہ مسلمان دلیت سے بتر کی سوچی میں ایک نمبر پہ مسلمان کرز لے کر جینے والوں میں ایک نمبر پہ مسلمان لیکن باوجود اس کے ان کے دلوں سے گمبدے خزرہ کی عظمت نہیں جاتی ان کی اولادوں کے دلوں سے کربلا کی یقیدت نہیں جاتی ان کی بیٹیوں کے آچلوں سے سیدہ فاطمت زہرہ کی حرمت نہیں جاتی آخر یہ کھاتے کیا ہیں توجہ چاہتا ہے یہ کھاتے کیا ہیں یہ کھاتے کیا ہیں اور کہاں کا کھاتے ہیں تو جو کھاتے ہیں جہاں کا کھاتے ہیں اس کا پتہ میرے مفتی آزم نے بتا دیا کھاتا ہوں تیرے درکا یا رسول اللہ کھاتا ہوں تیرے درکا کھاتا ہوں تیرے درکا دانا ہے تیرا دانا پانی ہے تیرا پانی دانا ہے تیرا دانا پانی ہے تیرا پانی آج کل کچھ پاگل لوگ جنت کی چابی لے کے تھائلہ میں گھوم رہے ہیں میرے بچوں کی یقیدت قتل کرنے کے لیے اور کچھ حرام خور لوگ ان کے جنت بن کر کے کھڑے ہو رہے ہیں میرے ممبروں پر لیکن عقیدت کے ان بیوپاریوں پر بھی ہلا بولے گا بلیا بھی چھوڑے گا نہیں معاف کریں گے کچھ نہیں اگر میری نسلوں کی صحت کے لیے کوئی محبت میں زخم دینا چاہے گا تو اس کے زخم لگانے سے پہلے اس کی انگلیاں کٹ لوں گا اس لیے کہ بہت تماشے ہو گئے کوئی لال پیلا دھاگا لگا لپیٹ کر لوٹ رہا کوئی کالا پیلا گمچھا بانت کے لوٹ رہا کوئی تاویز دے کر لوٹ رہا کوئی دامن اور رسی تھما کے لوٹ رہا ان جنت کے بیوپاریوں سے بلیا بھی کہتا ارے میں بھی تو چاہتا تھا ایک جنت خرید لوں لیکن بہلول دانا ملے تب نہ خریدو گا بہلول دانا ملتا نہیں تو جنت خریدو گا اس لیے اس سنجیدہ ماحول میں بلیاوی کا ایک درد سن لو سنیے میں مبارک بات دوں اپنے اس علاقے کے جوانوں کو اور میں خیر مقدم کروں سمیم قلب کے ساتھ اپنی جماعت کو علماء اکرام کا میرا ہر عالیب اڑ گیا روکیں گے بارات میں ڈی جے روکیں گے پٹا خوا لیکن آج بھی دو چار بیماری بہت بھینکر ہے ہاں یہ بھی صحیح ہے کہ اس سے پہلے ہم آئے تھے کہاں چیروڈی تو یہ جتنے ہیں نا یوٹیوبر لوگ یوٹیوبر لوگ کیا ہیڈنگ لگایا بلیاوی نے کہا حرام خور تاکہ لوگ سنے کہ کس کو کہا حرام خور بلیاوی جو بول دیتا اسے واپس نہیں ہوگا اتنے بڑے مجمے سے میں پوچھتا ہوں بتا ماں وہ کی دودھ کی غیرت زندہ ہے تو بتا تیرے گھر میں تیرے یانگن میں تیری بیٹی بھتیجی بہن ہے تو بتا کہ کیا اس جہیز اور نقضی کو ختم کرنا چاہیے کہ نہیں کرنا چاہیے آواز دھیرے سے آ رہی ہے ارے نقضی اور جہیز تلق کو ختم کرنا چاہیے کہ نہیں کرنا چاہیے کتے لوگ چاہتے ہو ختم کرنا اٹھائے رکھو اٹھائے رکھو اٹھائے رکھو اٹھائے رکھو اٹھائے رکھو اس مجمے میں کوئی ایک آدمی ہے جس کا بیٹا کمارہ ہو جس کا بیٹا کمارہ ہو ایک کھڑا ہوا دوسرا تو بھی کھڑا ہو جاتا دو کھڑا ہوا تین اتنے بڑے چار اتنے بڑے مجمے میں چار ہی آدمی کا بیٹا کمارہ ہے ارے بیٹھو مد کھڑے رہو آگے آو میدان میں آجا اچھا یہ جتنے کمیٹی والے ہیں ان سبوں کے بیٹوں کی شادی ہو چکی ہے آئے تو ضرورت تو اس کی بھی ہے نا پہلے باپ کو ناتھ دو بیٹا تو خود پھس جائے گا اصل تو سوداغر باپ ہے کیا گزب کی لانت ہے صاحب تعریف کرائے گا تو کہے گا علامہ حسن رضا طہر صاحب یہ میرا بیٹا ہے بیٹا میں نے اس کے لیے بہت کچھ کیا ہے سورت جائیں گے مولانا شرف الدین مبارک حسین مبارک کو سورت جائیں گے تو مولانا شرف الدین کہیں گے مبارک بابو یہ میرا بیٹا ہے بیٹا میں نے اس کے لیے یہ کارکھانا لگے ارے کس فرہ میں ہو اس دھرتی پر پاپی سے پاپی اگر کوئی ہو اس زمین پر پاگل بھی اپنی اولاد نہیں بیچتا پاگل بھی ہوتا ہے تو کہتا ہے میں گھر بیچ دوں گا اولاد نہیں بیچو گا بلیابی کہتا مسلمان تو کیا کھا کر پاگل بن گیا کہ زمین بھی بیچ رہا ہے اولاد بھی بیچ رہا ہے اسی کو روکنے کی ضرورت ہے مولانا حسن صاحب اس سے بڑی لانت اس علاقے میں ہے اس علاقے میں اس سے بڑی لانت ہے اگر میرے گھر میں شادی ہے نوید آپ کو دیا تو ڈی جے لے کر آپ بھی آئیے گا باجہ باجاتے آپ بھی آئیے گا اور کپڑا تو کمپلسری ہے اور کپڑا لے کر آئے گا تو یہ نہیں کہ دیا اور چل دے انتظار کرے گا کہ دیا تھا تیس روپیہ والا ساٹھ روپیہ میٹر کا دیر آکنے اللہ کے واسطے رحم کرو اپنی بیٹیوں پر احساس کرو آنے والا جو کل کا سورج ہے نا وہ کل کا سورج ظلم کی دھوپ لے کر آئے گا اور اگر تیری اولادوں کے ہاتھ میں علم کی چھتری نہ ہوگی تحفظ کا ترپال نہ ہوگا تو تیرے بیٹوں کی سورت بیس سال کے بعد پہچانی نہیں جائے گی بہت قریب سے بلیا بھی دیکھ رہا ہے کہ میری اولادوں کو آوارہ بنانے کے لیے کتنا بڑا سیٹ اپ تیار ہوا موبائل اس کا حصہ ہے توجی اسپیکٹرم اس کا پانت ہے یہ ناچ گانا باجہ اور مدارش کو بدنام کرنے کی سازش ان کا ایک حصہ ہے لیکن بلیابی کل بھی کہا تھا آخری ساز تک بولو گا یہ اسلام ہے اسلام اسلام کا کوئی کام حکومت کے خزانوں سے نہیں چلتا ارے وہ کسی اور کا مذہب ہے جو دیا سرکار کے پیسے سے جلاتا ہو ہم مصطفیٰ کے غلام ہیں بارہ ربیول اول میں چراغہ اپنے خون جگر کی کمائی سے کرتے ہیں نعرہ تکبیر نعرہ رسالہ اس لئے ہم آپ سے چاہیں گے اس علاقے میں حسن صاحب بارات آتی ہے دروازے پر بارات اور اس سے بھی بڑی یافت ہے کہ لڑکی دیکھنے کے لیے دو چار آدمی نہیں جائے گا کتے جاتے ہیں کتے جاتے ہیں ارے بولو نا شرم نہیں آتی ہے اور ایسے ایسے حرام خور جاتے ہیں اس میں جو بچی کو جانور کی طرح ٹھلا کر دیکھتے ہیں یہ حرام خور اور یہ میری ماں بہن بیٹی یا تم بھی کان کھل کے سنو اگر بہو دیکھنے گئی ہو تو خود ایک مرتبہ اسلام کے آئینے میں اپنا چہرہ دیکھ لو تب اس کے پاس جاؤ کوئی عورت جا کر یہ نہیں پوچھتی کہ بیٹا تجھ کو آیت القرصی اور دعا قنوط یاد ہے کہ نہیں نماز کا طریقہ تجھ کو پتا ہے کہ نہیں تجھے نماز پڑھنے آتا ہے کہ نہیں تجھے فاتحہ کرنے آتی ہے کہ نہیں تجھے اپنے گھر میں پردے کے ساتھ رہنے آتا ہے کہ نہیں یہ نہیں پوچھتی بلکہ پوچھتی ہے انگریزی پڑھی ہو کہ نہیں انگریزی پڑھی ہو کہ نہیں ہندی لکھنے آتا ہے کہ نہیں میں میرے ماں بہنوں تم سے میں بنتی کر کے کہتا ہوں تم نے بھی بیٹی اپنے کوک سے جنم دی ہے اور دوسرے کی بیٹی دیکھنے گئی ہو تو کیڑا مت نکالو ورنہ غیر کی بیٹی میں کیڑا نکالوگی تو یاد رکھ تیری صحتمند بیٹی میں بھی سو کیڑے نکالے جائیں گے تو اب یہ مجھ کو بتاؤ کہ یہ سو سو پچاس پچاس آدمی جو بچی دیکھنے جا رہے ہیں یہ بند ہونا چاہیے کہ نہیں بند ہونا چاہیے ارے زور سے بول بند ہونا چاہیے کہ نہیں بند ہونا چاہیے اس لیے جتنے لڑکی والے ہو دبو مات اور یہ میری ماں بہن بیٹی آئیے کان کھول کے سنو شوہر کا احترام کرو ضرور کرو خوب کرو طبیعت سے کرو تم پر لازم ہے لیکن شوہر اگر شراب کے نشے میں آوے تو دروازہ بند کر کے کہہ دے واپس جاؤ واپس جاؤ میں نمازی شوہر کا کھانا بناوں گی میں شرابی شوہر کا کھانا نہیں بیشی نہیں اگر دس گھر سے اور جاؤ سنتھال پہ رگنا میں مولانا ادار شریعہ تحریک بیداری کا اثر بول پڑا ہے اور یہ آخری سانس تک چلے گا رکنے نہیں دیں گے اور اس کے خلاف جو بھی آئے گا کچلا جائے گا اس لیے کہ ہم نے بھی سر پہ کپڑا نہیں کفن باندھ لیا ہے کہ میرے نبی کے نام اس پر جو پتھر مارے گا یاد رکھنا ان ہاتھوں کو سلامت نہیں رہنے دیا جائے گا اس لیے کہ جہاں ایکشن ہوگا وہی ری ایکشن ہوگا موسیقی